بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آج کا ہمارا ٹاپک بیڈ بریت یعنی مو سے سملک آنا ناخوشکبار قسم کی بدبو کا آنا اس کا جو ریزن ہے اس میں مو کا انفیکشن نظام حازم کی خرابی بہت زیادہ سموکنگ کرنا اس کی وجہ سے مو سے ناخوشکبار قسم کی بدبو یا سمل آ سکتی ہے کبھی کے بار صحت مند افراد میں بھی اس طرح کی پرابلم ہو سکتی ہے یعنی بیڈ بریت یعنی مو سے سمل آ سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے افضانی صحت کے اسلوپ پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے آج میں آپ کو ہمیپیٹک ریمیڈیز میڈیسنز بتاؤں گا سنٹم ویز جو کہ اب یوز کر کے اس پرابلم سے بچ سکتے ہیں اس میں سب سے فرس جو میڈیسن ہے وہ ہے کاربو ویج کاربو ویج کی جو سنٹم ہے زبان پر سوید محل کی تا چڑیئی ہوتی ہے مسودے نرم ہوتے ہیں اور ان سے آسانی بلڈ آ سکتا ہے یعنی خون نکل سکتا ہے پی آوریا کا ڈزیز یعنی مرض ہوتا ہے پرانی بدحاسمی کی وجہ سے سانس بطبودار ہو سکتی ہے ابھی جو کہ میں نے آپ کو سنٹم بتائیے کاربو ویج کے ایسی صورت میں جو کہ سنٹم میں نے آپ دورتا ہے ان پر آپ کاربو ویج پانچ تراب صبح پانچ تپیر اور پانچ شامپو سنٹم کو ویدن وان ٹی سپون وارٹر میں اور یہ ریمیڈیز آپ سیون ڈیز یوز کر رہے ہیں یعنی سات دن تک ان سنٹم پر جو کہ سنٹم میں نے آپ کو بتائیں اس کے بعد ہماری میڈیسن آتی ہے پلسا ٹیلا اس کے جو سنٹمز ہیں پلسا ٹیلا کے جو سنٹمز ہیں وہ ہیں صبح کے وقت مو کا ذائقہ خراب ہوتا ہے مو سے گندی بو آتی ہے یعنی سمیل آتی ہے مو کا ڈرائی ہونا یعنی خوشک ہونا جبکہ پیاس بلکل نہیں ہوتی اور مریض جو ہے مسلسل اسے دھونا جاتا ہے ابھی جو میں نے سنٹمز ہوتا ہے آپ کو یعنی پلسا ٹیلا کے ان علمات پر یہ میڈیسن پلسا ٹیلا پانچ تراب صبح پانچ دوپیر اور پانچ شام کو دن میں تین بار اور یہ ریمیڈیز آپ نے سیون ڈیز یوز کرنی ہے انشاءاللہ بیڈ بیٹ یوکی سنٹمز میں نے ابھی میڈی بتائی ہے آپ کو اس کی جو علامات بتائی ہیں ان پر یوز کرنے سے آپ صدمند ہو سکتے ہیں یعنی اس پرابلم سے آپ کو نجات مل سکتی ہے اس کے بعد ہماری امیپیت کی میڈیسن آتی ہے مرکسال اس کی جو سنٹمز ہیں مو میں میٹھا داد کا سزایکہ ہوتا ہے مو سے بدبودار سمیل آتی ہے جو کہ سارے کمرے میں پھیل جاتی ہے زبان تار سوجی ہی یعنی زبان سوجی ہوئی ہوتی ہے اور پیلی میل کی تہ اس پر چڑی ہوئی ہوتی ہے یعنی زبان پر جیلو کلر کی تہ چڑی ہوئی ہوتی ہے ایسی صورت میں آپ مرکسال تھرٹی میں پہنچ ڈراب صبح پہنچ دوپیر اور پہنچ شام دن میں تین بار اور انشاءاللہ تعالی یہ میڈی یوز کرنے سے جو کہ علمات میں نے بتائیں ان علمات پر آپ کا پیشنٹ بلکل سہتیاب ہو جائے گا یعنی مو سے جو سمیل آب یہ پیشنٹ کی وہ بلکل نارمل ہو جائے گی یعنی پیشنٹ سہت مند اور نارمل ہو جائے گا دیگر ویورز ابھی میں نے آپ کو بیڈ بیت یعنی مو سے سمیل کانا اس کے لئے ہمیپیتک رمیڈیز بتائی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ رمیڈیز یوز کر کے آپ اپنی یہ پرابلم حل کر سکتے ہیں نیکس ملیں گے ہم کسی اور ویڈیو میں کسی اور رمیڈی کسی اور ڈیزیز کے ساتھ تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ